مارننگ شو کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھایا جاتا ہے بچیوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے شرم و خیاء کی ساری حدیں پار کر چکے ہیں کیا ہمارا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا پاکستان کے عوام کی جانب سے بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا پورا ملک سو رہا ہے خصوصی طور پر علامہ اکرام کو اس کے خلاف آواز بلد کرنی چاہیے اور آپ رہنمائی فرمائے ہم سب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا درد دل ہے آپ کا اور بھی آئی نہیں یہی درد دل میرا ہے بلکل ناجائز اور بلکل حرام واہیات خرافات پر مستمیل پروڈرام پیش کیے جاتے ہیں یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ اس میں خواتین کو اور لڑکیوں کو اور بچیوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرائی جاتی ہیں کوئی سلیم الفطرت انسان کوئی شریف زادہ کوئی ایک ایسا رجل مؤمن جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان کی چنگاری موجود ہو میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان پروڈراموں کو دیکھنے کی حمت نہیں کر سکتا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا اور یہ پروڈرام یعنی یقین جانے کوئی شخص اپنی فیملی کے ساتھ دیکھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروڈرام دیکھنے والے کی غیرت کیسی ہے اس کی حمیت کہاں مر گئی ہے شرم و خیاء کہاں دفن ہو چکی ہے بلکل صحیح کہا کیا ہمارا مملکت پاکستان کا شاندار ملک یہ مملکت خدادات اس لیے حاصل کی گئی تھی اللہ رب العزت سے ہمارے بزرگوں نے جس طرح سے رو رو کر کے مانگا تھا لاکھوں قرمانیاں دی گئیں کیا اس مقصد کے لیے انتہائی دکھ ہوتا ہے انتہائی صدمے کا موقع ہے انتہائی غم ہوتا ہے انتہائی افسوس ہوتا ہے اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک کا پیمرہ کیا کر رہا ہے یہ ایگویٹوی ادارہ ہے یہ کیا کرتا ہے اور وہ آثارٹی کیا دیکھتی نہیں ہے اور میں ہم سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ضمیر اپنے دل اپنے دماغ پر اپنے دل پر سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ تم اپنی بہن کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ روا رکھے جانے والا یہ معاملہ درست سمجھتے ہو کہ اس معاملے کو آپ سیکولر سے سیکولر آدمی کیوں نہ ہو لبریل سے لبریل آدمی کیوں نہ ہو میرا ان سے سوال ہے کہ اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی ماں کے بارے میں یہ تم درست سمجھتے ہو جو تم اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے ہو جو تم اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے ہو جو تم اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے ہو قوم کی بیٹیوں کے ساتھ وہ معاملہ کیوں روا رکھا جاتا ہے کیوں اس کی اجازت دی جاتی ہے کیوں بہن نہیں لگایا جاتا ہم تو چیختے رہتے ہیں آپ نے کہا علماء کرام کو اس کے اوپر کردار ادا کرنا چاہیے صرف علماء کی تو ذمہ داری نہیں ہے کونسہ عالی میں جس کو کنڈیم نہ کرتا ہوں میں خود میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں آئے دن میں دنیا ٹی وی کے پرگرام پہ آمے صبح کے اندر اس پرگرام کے اندر اور سمہ ٹی وی پر اور مختلف چینل پر جب کبھی موقع ملتا ہے صبح شام اس بات پر رونا روتا ہوں اور اپنے طور پر تو جتنا زور لگانا ممکن ہے حتیٰ کہ یہ کہ اگر کسی پرگرام میں کوئی خاتون ہوگی چاہے مکمل طور پر پردے میں کیوں نہ ہو چاہے مکمل طور پر وہ سکاپ پہن کر کے اور مناسب لباس کے اندر تب بھی اپنے طور پر الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ پاپندی اپنے آپ پر لگائیے سیٹ پر اینکر گیسٹ یا ہوسٹ کوئی خاتون ہوگی تو میں نہیں جاؤں گا اور شدید ترین صبح سے لے کر رات تک اسرار ہوتا ہے مختلف میڈیا چینلوں کی طرف سے ہوتا ہے لیکن حالانکہ وہاں پر کوئی اس طرح کی واحیات خرافات حرکتیں بھی نہیں لیکن کہہ رکھا ہے کہ بھئی اگر ٹیلی فون پر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے کریں وہ تو کسے باشد میں اپنے گھر کے اندر دفتر میں ہو مدرسے میں ہو کہیں پر بھی ہو کسی جگہ سفر میں ہو کوئی اگر ٹیلی فون پر پوچھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بھی آدمی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے پوچھے لیکن اس وقت جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے یہ یقینا ہمارے دل کا غم ہے اور دکھی دل کے ساتھ یہ بات ارز کرتا ہوں ہماری مملکت پاکستان میں یہ جو آئے دن جنسی زیادتیوں کے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے پیچھے دراصل میڈیا کی یہ فہاشی اور عریانی ہے اللہ رب العزت نے اس آئیت کے اندر کیا فرما رکھا ہے سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرما رکھا ہے اور یہ جو آئیت نمبر تیرہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرما رکھا ہے آپ بتائیے واضح طور پر واضح طور پر واضح طور پر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو فہاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ان کے لئے تک جار ہے تو یہ دنیا کا عذاب آج ہم دیکھتے رہے ہیں آئے دن جنسی زیادتیوں کے واقعات کبھی بلوچستان میں کبھی خیبر بختونقا کے اندر کبھی پنجاب کے اندر آئے دن سو بچیوں کے سکینڈل بارہ بچیوں کے سکینڈل ایک ایک علاقہ قصور ایک علاقہ ہے جہاں بارہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ پیش آ چکا ہے اور قصور کے شہر کے اندر سو بچوں کے سکینڈل آ چکا ہے یہی ویڈیوز یہی فہاشی اور اور یعنی ہمارا طریقہ ہے کیا اس وقت بطور قوم بحثیت مجموعی ہمارا طریقہ چل کیا رہا ہے ہمارا طریقہ یہ چل رہا ہے کہ ہم کھلے میدان کے اندر سوختہ جمع کرتے ہیں لکڑیاں جمع کرتے ہیں ہم کھلے میدان کے اندر ان لکڑیوں کے ساتھ ساتھ اینڈھن جمع کرتے ہیں اور پھر ہم وہاں پر پٹرول چھڑکتے ہیں یہ کام ہم اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں ہندوستان کے ہندو نہیں آ کر کے کر رہے امریکہ کے انگریز نہیں آ کر کے ہمارے گلی محلے سوسائیپی اور معاشرے چوکو چوراؤں پر یہ کام کر رہے یہ میں کر رہا ہوں یہ آپ کر رہے ہیں یہ ہمارا معاشرے کا ہر فرد کر رہا ہے ہر تیسرا چوتھا فرد یہی کام کر رہا ہے اور یہ سارے کا سارا ہم کام خود سے کرتے ہیں اپنے ہاتھوں انجام دیتے ہیں پھر جب آگ لگتی ہے تو پھر ہم بحیثیت مجبوری شور کرنا چلانا شروع کر دیتے ہیں ارے بھائی قرآن کریم میں جہاں یہ حکم تھا لا تقرب الزنا انہو کانا فائشہ زنا کے قریب نہ جاؤ بدکاری کے قریب نہ جاؤ یہ فائشہ اور یعنی کا کام ہے تو اللہ نے صرف یہ حکم نہیں دے دیا بلکہ اس کے لئے اللہ رب العزت نے کئی سیکوٹی گارڈ مقرر کیے وہ سیکوٹی گارڈ پر مشتمل کون سی آیتیں خواتین بے محابہ انداز میں گھروں سے باہر نہ نکلیں بلا ضرورت نہ جائیں ان کا اصل مقام گھر ہے گھروں میں قرار پکڑیں ایک سیکوٹی گارڈ اللہ نے یہ لگایا ایک اور سیکوٹی گارڈ کیا ہے مقام زینت کو اور اپنے زینت کے کپڑوں کو لوگوں کے سامنے شاپنگ سینٹروں میں کچہریوں میں منڈیوں میں بازاروں میں مارکیٹوں میں دکانوں میں کبھی ظاہر نہ کریں اللہ کا قرآن ہے کسی مفتی کا کسی مولوی صاحب کا قول نہیں سنا رہا ہوں اور کیا رہے 59 نمبر آئیت سورہ احضاب عورتیں نہ نکریں گھر سے باہر جب دکلتی ہیں زورت پڑتی ہے تو جلبا پردہ اور کپڑا اور کر کے نکلا کریں اور کیا رہے اگر کبھی نکل کر بات کرنی پڑے تو بات کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے اللہ اس کو بیان کرتا ہے وَلَا تَخْوَانَ بِالْقَوْلِ لوچدار لہک طرز و ترنم کے ساتھ گفتگو نہ کریں بلکہ اکھڑ مزاجی کے ساتھ صاف اور سیدھی بات کرنی چاہیے تاکہ کسی سٹرینجر میں ان کے دل کے اندر تامہ اور شہوت کے جذبات نہ ابرے یہ اللہ رب العزت کیا حکام ہے پڑھئے رسولہ نور کی آیت نمبر 31 میں کیا ہے 32 میں کیا ہے 33 میں کیا ہے ان آیتوں کو پڑھئے یہ اللہ رب العزت کیا حکام ہے پھر جا کر کہ یہ بات سامنے آتی ہے اور سمجھ آتی ہے لَا تَقْرَبُ زِنَا اِنَّوْ كَانَةَ آئِشَةَ ہم کرتے کیا ہیں تمام کی تمام حدیں ہم پار کر لیتے ہیں تمام حدیں ہم کراس کر لیتے ہیں اور سارا کچھ کرنے کے بعد جب اس کے بھیانک نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں تو اب ہم چلاہ اٹھتے ہیں موسیقی